بچوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی پسند وہ سامنے رکھ کے شادی کرو لب میرے چند دن کا خواب ہوتا ہے پھر لڑائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے اپنے ماں باپ کی مشورے سے ان کی رائے سے شادی کرو پرکت ہوگی ان کی دعائیں ملیں گی ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کی رعائت کرو ان پر زبردستی مسلح ایتہ ہی کرنی ہے اور نہیں کرنی ایتہ ہی کرنی ہے یہ ظلم نہ کرو یہ ظلم نہ کرو شادی بچے کا حق ہے شادی بیٹی کا حق ہے شریعت نے بچے بچی کو حق دیا ہے کہ وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتی وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتا یہ نافرمانی نہیں ہے مسلط مت کرو میرے نبی نے کہا میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے فرشت آیا میں نے جہاں شادی کی پہلے آسمان سے فرشت آیا حضرت فاطمہ کے لئے ابو بکر پیغام لائے انکار کر دیا عمر پیغام لائے انکار کر دیا علی پیغام لائے جبریل آگئے کہ اللہ فرمانے ہیں فاطمہ علی کی ہے کہ یا رسول اللہ آکے بولی نہیں چک آپ نے کہا علی کیسے آئے چک پھر آپ نے خود کہا فاطمہ کے رشتے کے لئے آئے ہو تو آپ نے کہا انشاءاللہ جبریل کے آنے کے بعد بھی کہا انشاءاللہ یہ نہیں کہا بھٹھی کے ہو گیا وہی آگئے یہ ڈن نہیں 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 آپ اٹھ کے گھر چلے گئے علی باہر نکل گئے باہر صحابہ کھڑے تھے کہنے کے کیا ہوا علی کہنے کے انکار ہو گیا وہ کہنے کے کیسے اب کچھ کہا ہی نہیں عبدالرمان بن عوف کہلے کہ کچھ کہا تھا کہ انشاءاللہ کہا تھا کہ بھٹھر ہو گیا یہ انشاءاللہ کیوں کہا ہاں کیوں نہیں کی آپ گھر گئے کس کو بلا رہے ہیں فاطمہ کون جنت کی عورتوں کی سردار حسن حسین کی ماں جنت میں نور کی چمک اٹھے گی جنت ہی پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے کہا جائے گا اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں ان کے داندوں کے نور سے جنت جگمگائی ہے آپ نے کہا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دوں اللہ اکبر اللہ اکبر کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دوں بیٹی فاطمہ ہو بیٹی فاطمہ ہو رشتہ علی کا آیا ہو اوپر سے جبریل آ چکا ہو باپ محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور پھر وہ جا کے پوچھیں ہاں گرد مرے بھائیو مجھے نہیں پتا یہاں معاشرت کتنی کو بدلی ہے لیکن ہمارے ہاں بیٹیوں سے نہیں پوچھا جاتا اور دہاتوں میں بچوں سے بھی نہیں پوچھا جاتا بات تیرا کار دیتا ہے ہن بھائی میں تو من یا نہ من تمہاری بیٹی کا حق ہے کہ وہ کہے میں کروں گی میں نہیں کروں گی تمہارے بیٹے کا حق ہے وہ کہے میں کرتا ہوں میں نہیں کرتا اللہ کے واسطے ماں باپ سے کہتا ہوں چبر مت کرو چبر مت کرو بچوں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے love marriage کے چکر میں مت پڑو یہ دھوکہ ہے یہ خواب ہے یہ خواب ہے زندگی اخلاق سے گزرتی ہے شکلوں سے نہیں گزرتی شکل و صورت سے نہیں زندگی گزرتی اخلاق سے گزرتی ہے دو واقعے اوپر نیچے ہوئے ایک خاتون میرے پاس آکے بھوٹ بھوٹ کے رونے لگی کہا مولانا میرا خامد کھربوں پتی ہے کھربوں پتی نہیں کھربوں پتی ہے اور زبان اتنی گندی ہے کہ مجھے اس نے زندہ مار دیا ہے وہ چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا کہا مولانا زندگی کی ہر دولت موجود ہے تو میری بیوی کی زبان بہت گندی ہے میرا گھر برماد ہو کے رہ گیا ہے ایک جگہ عورت کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے ایک جگہ مرد کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے گھروں کی آبادی اچھے اخلاق سے ہوتی ہے بڑوں سے کہتا ہوں چھوٹوں سے رائے لے کر قدم اٹھاؤ چھوٹوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی رائے کو دخ داخل کر کے چلو اگر دونوں میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر اپنے تو ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں کی رائے کو ترجیدو زندگی انہوں نے گزارنی ہے یہ میرے نبی کی ایک پاک پاکیزہ خوبصورت زندگی ہے میرے بھائیوں میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا احباب جمعہ میر حال دل کہلے پھر التفات دلے دوستہ رہے نہ رہے آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں آپ اس میں لڑائیاں بھی ہوں گی جھگڑے بھی ہوں گے اور بہت سے ایسے ہوں گے عورت عورت سے نہیں بولتی مردمت سے نہیں بولتا ایک بات آپ سب سے کہتا ہوں یہاں سے اٹھ کر سب نے ایک دوسرے کو جو لڑوئے صلح کر لینا ایک دوسرے کو معاف کر دینا ایک دوسرے کے گلے لگ جانا ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کر دینا اور خامد اور بیوی اگر لڑے ہوئے ہوں تو ان کی صلح اتنی طاقتور چیز ہے کہ ان کے صلح کر دینا ان کے پچھلے سارے بنا ماف کر دیتا شیطان روزانہ اپنی کے چہری لگاتا ہے شیطانوں سے پوچھتے ہیں ہمیں کی کر کے آئے ہو جی چوری کر آئی یوں سر ہلاتا ہے ڈاکا نماز نہیں پڑھنے دیں ایک لمبی فیرست ہوتی ہے ایک لنگڑا شیطان گالا جا پچھو کھلو کے آن دائے اس آجے میں بیوی نے لڑایا کہا پوتر شاہب آج تو اگر آجا 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 اس کو گلے لگاتا ہے اس کو پاسپرٹ ہے وہ کمبخت تو یہ ہے اصل کام خامد اور بیوی کی لڑائی نسلیں برباد ہو جاتا ہے ہر کلاس پر ٹاپ کرنے والے لڑکے نے دو دفعہ خود کوشی کی کوشش کی ماں باپ کی لڑائی ماں باپ کی لڑائی تو میرے بھائیو اپنے نبی والے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھو سچ بولو یہ آپ کا دیس ہے اس کو ٹیکس پورا دو اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرو اس کے ساتھ فرورڈ نہ کرو اس کے ساتھ دونمری نہ کرو تیانتداری کی زندگی گزارو سچائی کی زندگی گزارو یہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں سب کو عزت دو سب کو احترام دو سب کی قدر کرو کون اللہ کے ہاں سہاگن ہے یہ تو موت کے بعد پتہ چلے گا لیکن تمام کو احترام دو تمام کو عزت دو ایک غیر مسلم کا جنازہ گزرا میرے نبی کھڑے ہو غیر مسلم کا جنازہ میرے نبی کھڑے ہو کہا یا رسول اللہ یہ مسلمان نہیں آپ نے کہا انسان تو ہے اب اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے تو بھائیو تمام اہل مذاہب کو عزت دو احترام دو تو انشاءاللہ یہ چھوٹا سا معاشرہ ایک خوبصورت جنت کا منظر بن جائے گا تو سارے بھائی بہن نیت کرتے ہو نا ایک دوسرے کو معاف کر دیا نا ایک دوسرے سے صلح کرو گے نوٹ کے اور جب آپ مجھ اپنی ترتیب کے ساتھ چار مہینے چالیس دن کا کوئی نظام بنا لو نصاب بنا لو آپ کے کوری سندگی میں دین آئے گا اور ایک آخری بات کہہ کر میں دعا کراتا ہوں دیکھو میرے بھائی بہنوں ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے ہم گناہگار ہیں اللہ غفور الرحیم ہے میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے اتنے کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے اس کے بعد صرف ایک دفعہ مجھ سے کہ یا اللہ معاف کر دو میں سارے معاف کر دوں گا کسے میں اتنا ظرف ہے اتنے کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے پھر ایک دفعہ کیا یا اللہ معاف کر دو میں سارے معاف کر دوں گا تو میرے آپ کا تو گناہ ہی تھوڑے سے ہیں میرے آپ کے گناہوں کی کیا حیثیت ہے چند سال میں کوئی کتنے گناہ کر لے گا میرا اللہ کہتا ہے زندگی بھی لے لے طاقت بھی لے لے زمین سے اٹھا کر آسمان کے چھت کو گناہ لگا دے پھر ایک دفعہ کر کہنا یا اللہ ماف کر دو میں سارے ماف کروں گا تو میرے اللہ کو ماف کرنا پسند ہے توبہ کرنا پسند ہے میں انسانی مسئلہ صورات سے بھی دلخواست کرتا ہوں آپ سے بھی دلخواست کرتا ہوں آج تک جو ہم نے کیا یا اللہ میری توبہ آئندہ تیری مان کے چلوں گا اس کی نیت کرتے ہو سارے بھائی بہن کرتے ہو تو میرے ساتھ کو ایک دفعہ اللہ میری توبہ اتنا سا کام اگر اگر مسورات نے آپ نے دل سے کہا ہے تو سب ماف ہو گئے سب ماف ہو گئے آپ ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے پھر کبھی گناہ ہو جائے پھر معافی مانگے اللہ پھر معاف کر دے گا تیرے گھر کے پھر لگا تارگا